اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می کچن آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اورنج جیم اورنجز کھانا بہت ہی عجیب کام ہے اورنج کھا کے گھلہ خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کو میری پٹی آواز سے لگ رہا ہوگا لیکن چلیں آواز کو اگنور کریں ہم سیدھا ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کلو جو ہے وہ اورنجز لیے ہیں اب ان کو اچھے سے جو ہے وہ پیل آف کر لوں گی اور یہ جو اس کے باریک باریک سے یہ پیلز ہیں یہ وائٹ کلر کے جو تھریڈز ہوتے ہیں یہ سارے آپ لوگوں نے نا ریموف کر دینے اچھے سے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک بھی یہ نہیں ہونا جائیے کیونکہ یہ تھوڑے نا ان کے بٹرنیس آ جاتی ہے کڑوے ہوتے ہیں تھوڑے تو اس سے ہماری جیم جو ہے وہ کڑوی نہ بنے اس لیے ہمیں اس کو ریموف کرنا ہے اور یہ جو اس کی اورنج کی درمیان والی ایک لائن ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے اتار دینا ہے اور اس کے اندر سے سارے جو اس کے بیج ہیں وہ سارے ریموف کر دینے ہیں اچھے سے ان کے بیجوں کو آپ لوگوں نے ریموف کرنا ہے اور سارے آپ لوگوں نے اس کے پر وائٹ والے چھلکیں وہ بھی اتار دینے ہیں اور آفٹر دیٹھ سارے آپ لوگوں نے اورنجز کے ساتھ یہی کرنا ہے یہ دیکھیں درمیان میں سے جو اس کی بکھی ہے اس کو پھار دینا ہے اور اس کے باجی آپ لوگوں نے ایک باول میں جو ہے وہ سارے ایسے اس کی پلپ اور اس کے اندر جو رائس ہے نا ہمیں یہ ہی چاہیے اورنج کے یہ ٹھیک ہے سارے بیج ریموو کیے سارے اس کے تھرنڈز ریموو کیے اچھے سے اس کو پیل اوف کر کے آفٹر ڈائٹ میں نے اس کو ہاف آف کر کے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے بلینڈ کر لینا اور یہ دیکھیں میرے پاس اینڈ بلینڈر ہے تو میں اس کی مدد سے کر لوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو گرائنڈر والے جگ میں ڈال کے بھی اچھے سے گرائنڈ کر سکتے ہیں اور بیج وغیرہ یا چھلکا کوئی اندر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چھلکوں کی وجہ سے پھر جو ہمارا جائم ہے وہ کڑوا ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہو گئی ہے اچھے سے گرائنڈ اس کو میں پین میں نکال لوں گی اور پھر جو ہاف رہتے ہیں ان کو بھی میں گرائنڈ اچھے سے کر لوں گی یہ دیکھیں اچھے سے گرائنڈ کر لی ہے اور اب اس کے بعد ہم نے چھولے پر چڑھا دینا ہے بہت ایزی ریسپی ہے اور آپ لوگ نے ضرور بنانی ہے اورنجز کا موسم ہے اس سے پہلے کہ مالٹے جو ہے وہ غائب ہو جائے تو آپ لوگ ضرور جیم بنا کے رکھ لیں میں نے تو تھوڑا سا ہی بنایا تھا اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کی کوانٹیٹیز کو ڈبل یا ٹرپل کر لیں ٹھیک ہے اور ضرور بنا کے رکھیں بہت زبردست بنتا ہے بچوں کو بھی بہت پسند آیا ٹھیک اس کے اندر جی میں نے ایک کپ چینی کا ڈال دیا کیونکہ میرے جو اورنجز تھے جو مالٹے تھے وہ نا کافی میٹھے تھے تو اس لئے چینی کا استعمال کم کرنا ہے اگر آپ کے کھٹے ہیں مالٹے تو پھر آپ چینی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کر لیں تھوڑی اسی میں نے اس کے اندر دارچینی کے ٹکڑے پھینک دیئے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے بہت اچھی اچھی سی خوشبو کے لئے میں نے اس کے اندر دارچینی ڈالی ہے اب اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ جیم کا ایک ٹرانسپیرنٹ کلر ہو جائے جیم کا اور اس کے اوپر جی ابھی جو میں نے فلیم ہے نا یعنی آنچ ہے وہ میں نے تیز رکھی ہوئی ہے جب ایک دو بول آ جائیں گے تو پھر میں نے اس کی آنچ کو سلو کر دیا اور سلو کر کے پھر نا آپ لوگوں نے جیم کو پکانا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جی میں نے تین سے چار چمچ اپنے لیمن جوز کے ڈال دی ہیں اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو لیمو کا اوپر والا چھلکا ہوتا ہے نا آپ نے اس کو بھی وہ گریٹ کر لے نا اچھے سے نا کوئی قدو کوئی چھوٹا سا لے لے یا کوئی گریٹر بڑا ہو جیسا بھی آپ کے پاس ہے اس سے نا آپ لوگوں نے لیمو کے چھلکے کو اچھے سے گریٹ کر کے اس کے اندر اس کے چھلکے ڈال لینا ہے تھوڑے تھوڑے زبردست ٹیز دیتے ہیں جیم میں چلیں جی اب اس کو پکاتے جانا ہے یہ اس کے اوپر جھاگ آئی جانی ہے اور یہ جھاگ جو ہے نا اس چیز کی نشانی ہے کہ ابھی جیم کے اندر بہت پانی ہے ٹھیک ہے جب اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جانا ہے نا تو یہ جھاگ آنے اوپر بند ہو جانی ہے اب آپ نے ایک مالٹے کے چھلکے جو ہے نا وہ لے لینے ہیں اور اس کو چمچ کی مدد سے یہ جو وائٹ والا حصہ ہے نا چھلکوں کے اوپر وائٹ والا حصہ ہوتا ہے وہ سارا آپ نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے صرف اورنج پارٹ چاہیے صرف اورنج حصہ یہ دیکھیں وائٹ والا حصہ سارا آپ نے اتارنا ہے کیونکہ یہ بہت کڑوا ہوتا ہے ہمیں صرف اورنج حصہ چاہیے ہے اس کے آپ لوگوں نے پیسیز کر لینا ہے بریق بریق سے پیسیز کر کے آپ لوگوں نے اس کو جائم کے اندر ڈالنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم شوپ سے بھی جو بنی بنائی جیم لاتے ہیں تو اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے یہ پیس ہوتے ہیں اورنج کے چھلکوں کے تو ایسے ہی آپ لوگوں نے یہ چھلکے کاٹ کے ان کے آئے یہ پیسیز اب آپ لوگوں نے جیم میں ایڈ کر دینے ہیں پھر سے آپ لوگوں نے جیم کو پکانا سٹارٹ کر دینے ہیں اور یہ دیکھیں لیمون کے میں چھلکے کو اس سے گریٹ کر رہی ہوں اور وہ بھی میں نے ایڈ کر دیئے اب لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنا ہے بہت مزے کی بنی تھی جیم اور آپ لوگ کے بچوں کو بہت پسند ہے کہ آپ کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیزنل چیز ہے سیزنل فروٹ ہے ہمارا تو بہتر ہے کہ ہم اسے فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے کہ مالٹے ختم ہو جائیں تو بہتر ہے کہ آپ لوگ نہ اسے کچھ نہ کچھ بنا کے رکھ لیں اوپر سے آ رہی ہے جی رمضان آ رہا ہے رمضان اس دفعہ سردیوں میں آ رہا ہے جلدی تو کچھ بنانے کو دل نہیں کرے گا تو آپ لوگوں نے بچوں کو پرٹ پر جیم لگا کے سکول کے لیے دے دیا کرنا ہے اب یہ جو دارچنی کے ٹکڑے تھے ان کو میں نے ریموف کر دی ہے ان کا کام ختم ہو گیا ہے ان کا کام صرف خوشبو دینا تھا وہ انہوں نے دے لی ہے اور اس کو ریموف کر دی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارا جیم جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ فوم میں آ رہا ہے دیکھیں آہستہ آہستہ اس نے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جانا ہے اس کا کلر بلکل چینج ہو جانا ہے اور جھاگ جو ہے وہ ہماری اوپر سے بلکل ختم ہو جانا ہے ٹھیک ہو گیا ہے اور اس پوری ڈیوریشن میں یہ میں نے ایک پلیٹ لی ہے نا اس کو میں نے جب بنانا سٹارٹ کی تھی جیم تو میں نے اس کو فریج میں رکھ لیا تھا پلیٹ کو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے آپ نے بنانے سے پہلے پلیٹ کو اوپر فریزر میں رکھ دینا ہے پلیٹ اتنی تھنڈی ہے کہ جب آپ اس پر ایک ڈراب ڈالیں گے نا تو اگر تو آپ کی جیم رڈی ہوگی تو وہ اس پر ٹک جائے گی اور یہ اس کا مطلب میرا ڈراب نیچے آ گیا تھا تو جیم رڈی نہیں تھی جیم تیار نہیں ہوئی تو میں نے اس کو بھی اور پکانا ہے پانچ سے چھ مینٹ میں نے اس کو اور پکایا ہے اور جیماری جیم رڈی ہو گئی ہے یہاں پہ اس کی دیکھیں جہاں ختم ہو گئی ہے اب میں اس کو دوبارہ چیک کروں گی پلیٹ کے اوپر اس کا یہ دیکھیں ڈراب ڈال ہے اور یہ ڈراب بالکل نیچے کو نہیں آ رہا اس کا مطلب ہماری یہاں پہ جیم بالکل ڈن ہے بالکل تیار ہے ہماری جیم اور پلیٹ آپ نے ضرور تھنڈی یک لینی ہے تاکہ اسی وقت آپ کو پتا لگ جائے کہ ہماری جیم تیار ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جیم تھنڈی ہونے کے بعد ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے جیم کا کہ وہ تیار ہے کہ نہیں کیونکہ اس کا ڈراب جو گرم گرم تو وہ نیچے کو ہوئی جاتا ہے لیکن جب وہ تھنڈا ہوئے گا تو وہ وہیں پہ چپکارے گا اس کا مطلب کہ ہماری جیم بلکل ڈن ہے ہمیں اب یہاں پہ اور پکانے کے ضرورت نہیں ہے اس میں میں نے دو چمچ سرکے کی بھی ڈالے تھے تاکہ ہماری جیم اچھے سے سٹور رہے خراب نہ ہو جائے میرے پاس یہ پورا جار ایک جو ہے وہ جیم کا بن گیا ایک کلو مالٹو کے ساتھ اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ دو کلو کر لیں تین کلو کر لیں بہت آسان ہے کوئی اس میں زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں ڈالے چینی تھی بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اب اس کو بند کر کے میں نے تھوڑی دیر اوور نائٹ فریج میں رکھ لیا تو اس کی کنسسٹینسی بہت زبردست ہو گئی تھی تو پھر جی صبح کو میں نے مارننگ میں بچوں کو یہ برڈ پہ لگا کے دیا لنچ بوکسے اس کے لیے اور زبردست بن ہے آپ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کریے گا بلکل ایسی ہے جیسے ہم شوپ سے جیم منگواتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا ہے یہ دیکھیں زبردست بن ہے ٹیسٹ بھی آلہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ لوگ انہیں مجھے فیڈ بیک دینا ہے جو میرے چینل پہ نہیں ہوئے میرے فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھا کریں بیل آئیکن کو دبا دیں ٹھیک ہے چلے جی میں پھر ملوں گی آپ کو اگلی ریسپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ